رحمان الرحیم آج نمازِ تراوی کے بعد لاہور کی تمام مساجد سی تمام دوستوں کو چاہیے نمازِ تراوی پڑھنے کے بعد منارے پاکستان کی طرح موف کریں اور ثابت کریں کہ عمران خان جو کلمہ حق کہہ رہا ہے پوری قوم اس کے ساتھ ہے پوری قوم اس کے ساتھ ہے دیکھیں عمران خان جو بات کر رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ عمران خان جو بات کرتا ہے کہ نبی پاک کی صیرت کے اوپر چلنا سیکھیں غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے اندر بھی کوئی غلطیاں ہوئیں گی ہمارے اندر بھی بے شمار غلطیاں ہیں لیکن جو بات کرتا ہے وہ بات ٹھیک کرتا ہے جب بات ٹھیک کر رہا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان تو شاید قائد عظم سے بڑا آدمی ہو گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ قائد عظم کا مقابلہ تھا انگریزوں کے ساتھ اور ہندووں کے ساتھ جو خیر مسلم تھے لیکن بے غیرت اور بے آیا نہیں تھے آج عمران خان کا جن کے ساتھ مقابلہ ہو گیا ہے بے غیرت بے آیا پرنے درجے کے بدمائج لوگ ہیں جو بدمائج اور بے غیرت اور بے آیاوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے قائد عظم کتنی تکالیم نہیں تھی آج عمران خان جو ٹھٹ رہا ہے اس قلمے کے پاس رکھنے کے لیے تو مجھے تو عمران خان کا قد قائد عظم سے بڑا نظر آ رہا ہے تمام مساجد سے میں درخان سکروں گا تمام علماء کو نماز ترابی کے بعد نکلے جوگ در جوگ اور عمران خان کے سلسلے میں پہنچے اور ثابت کریں کہ قوم ان پدماشوں ایاروں اور مریم فطنی کے ساتھ نہیں ہے جس کا بات باقا ہوا ہے بھائی کے حکومت اور باوجود اس بے غیرت کی چورتریہ پاکستان میں آئے اور جنہوں نے اس حق دار جیسے مفرور کو دبارہ برسن اقتار کیا ہوا ہے قوم ثابت کریں کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے ان لوٹیروں کے ساتھ نہیں ہے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات